اسلام علیکم دوستو آج بہت ہی اہم دن ہے کیونکہ آج کے دن ہمارے چینل کے ایک لاکھ سبسکرائبر پورے ہوئے ہیں دوستو میں اللہ پاک کا نہایتی شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کا بھی جن کے وجہ سے یہ اچیومنٹ پوری ہوئی ہے دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ زیرو سبسکرائبر سے لے کے ایک لاکھ سبسکرائبر تک کا سفر ہم نے کیسے پورا کیا تو آپ اس ویڈیو کمپائلیشن کو دیکھیں دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اپنی کمپنی کی آن لائن سیشن کیسے کی جاتی ہے سال سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ انٹرنیکس فلور کا استعمال کیجئے کیونکہ ہم نے آن لائن سیشن کے لیے آن لائن پیمنٹ کرنی ہے جو کہ وایا کریڈٹ کارڈ یا ماسٹر کارڈ کے ذریعے ہوگی تو ہم انٹرنیکس فلور کا استعمال کریں گے یہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ ہم اپنا انڈویڈیویل انٹین کی کس طرح جنریٹ کر سکتے ہیں آپ ویڈیو میں دے سکتے ہیں ہور ٹو میک انڈویڈیویل انٹین کے نام سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو ایک شارٹ ویڈیو تھی کئی دوستووں کو نے بتایا کہ شارٹ ویڈیو سے کمپیٹ گارلن نہیں ملی اور اس کو ڈیٹیل سے بنائیں تو اس ویڈیو کو میں ڈیٹیل سے بنائے رہا ہوں اس سے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ اسی بھی بینک میں آپ بزنس اکانٹ کی سر اپن کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کن ڈاکومنٹ کی ضرورت ہیں لیکن ویورز کی ڈیمان پر میں نے ایک سپیسفک بینک چوز کی ہے جو کہ ایچ بیل ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو شامدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی کمپنی کا لیٹر پیٹ کیسے تیار کیا جاتا ہے چیمبر آف کامرس کیا ہوتی ہے اور اس کی میبرشپ کیوں ضروری ہے چیمبر آف کامرس بزنس پرسن کے بزنس کے وسیط اور مفاد کے لئے کوشش ہوتی ہے اور ان کے ریلیٹیڈ مسائل کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ مینول اور آن لین دونوں طریقوں سے اپنا شناتی گارڈ اپلائی کرنے کا طریقہ جان سکیں اس ویڈیو میں بات کریں گے پاسپورٹ کے لئے کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے دوستو جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کا ویزا اپلائی کرنے کے لئے ڈاکومنٹس یا فائل خود تیار کریں گے اس ویڈیو میں بات کریں گے کریکٹر سٹفیگیٹ کے حوالے سے نمبر وان پر کریکٹر سٹفیگیٹ سے کیا مراد ہیں نمبر ٹو پر کریکٹر سٹفیگیٹ کو اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ایکار ہیں جی ہاں دوستو اگر آپ سونا ہریدنا چاہتے ہیں یا سونا بیچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہے دوستو میں مسال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پیسے ڈوب جاتے ہیں اور سب کو بتاتے پیٹتے ہیں کہ ہمیں پراپرٹی میں بہت لاس ہوا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے میں اس کو مسال کے ذریعے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایک لومری اونٹ سے پوچھے کہ طلاب کی جو گہرائی وہ کتنی ہے تو اونٹ نے تو اپنے حساب سے بتانا ہے کہ یہ گھٹنٹہ کے ہیں اگر لومری اس کی بات مان کے طلاب میں جائے گی وہ تو ڈوب جائے گی مینز کے ہر بندے کا ایکسپرینس اپنے حساب سے ہوتا ہے اور گائرلنگ کا طریقہ اپنے حساب سے ہوتا ہے اس ویڈیو میں بات کریں گے یوٹیوب سے ہونے والی ارننگ کے حوالے سے کہ وہ حلال ہے یا حرام دوستو کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے کھل کر سوت کی محالفت کی تھی مگر کچھ لوگوں کا اعتراض تھا کہ پہلے اپنا بتائیں کہ جو یوٹیوب سے ارننگ کی جاری ہے وہ حلال ہے کہ حرام تو دوستو اس چیز کو چند اہم پوائنٹ سے سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آخر میں آپ ہوت فیصلہ کریں گے کہ یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے کہ حرام دوستو یہ ویڈیو اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ اس ویڈیو میں بات کی جائے گی پاکستان میں کون سے ایسے دپارٹمنٹ یا ادارے موجود ہیں جہاں سے آپ اپنا بزن ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس سے بھی اہم بات جو بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں اس کے لئے کم از کم کون سے ریسٹرشن ہونا لازمی ہے اور یہ ریسٹرشن کس دپارٹمنٹ سے کی جائے گی مگر اس کے لئے بھی پلاننگ کی ضرورت ہے کاروبار کا شروع کرنے کے لئے ایک گدام یا سٹور کا بندوبست کریں جہاں پر آپ نے سٹاک رکھنا ہے چاہے وہ گھر میں کوئی جگہ مختص کال لیں یا پیٹینٹ پر لینے تو دوستو یہ تھا بزنس ریلیٹڈ کونٹینٹ جن میں بتایا گیا تھا کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کس طرح لیگل ریسٹرشن کے بعد اپنا بزنس کر سکتے ہیں اور کس طرح کا بزنس کرنا چاہیے کون سے امپورٹنٹ ٹپس اینڈ ٹکس ہیں جو بزنس میں کام آ سکتی ہیں دوستو آپ کی سپورٹ اس طرح رہی تو ہم فیوچر میں بھی آپ کے لئے بزنس کے ریلیٹڈ اس طرح کا اچھا کونٹینٹ بناتے رہیں گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی چینل پر جب ایک لا سبسکرائبر پورے ہوتے ہیں تو یوٹیوب کی طرف سے اس کو سلور پلی بٹن ایزا ایوارڈ گفٹ کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا مگر ہم چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک لا سبسکرائبر آپ کی سپورٹ سے پورے ہوئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی انباکسنگ کے لئے ہمارے پاس ایزا مہمان آئے تو اس کے لئے ہماری ٹیم نے ایک طریقہ کا روضہ کیا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے آپ لوگوں نے جو پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کونٹسٹ میں وہ کمنٹ کریں اور اپنے ایک لا سبسکرائبر کے متعلق رائے دیں اور جس کے کمنٹ میں سب سے زیادہ لائکس آئیں گے وہ ہمارا مہمان بنے گا دوستو مہمان بننے کے ساتھ ساتھ وہ سلور پلی بٹن کی آن باکسنگ کرے گا ہمارا سینسر انٹرٹیرمنٹ کا سٹوڈیو وزٹ کرے گا اس کے علاوہ سرپرائزنگ گفٹ اس کو دیے جائیں گے تو یہ تمام سیلیبریشن میں وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو آپ میں سے جو کوئی بھی پارٹسپیٹ کرنا چاہتا ہے وہ نیچے کمنٹ کریں اور میکسیمم لائکس والے کو وینر قرار دیا جائے گا دوستو اس کی انانونسمنٹ تیس اپرل کو ہوگی میس کے آج اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں تو تیس اپرل کو دیکھا جائے گا کہ کس کے کمنٹ پر زیادہ لائکس آئے ہیں تو وہ ہی ہمارا وینر ہوگا اگر اس کے ریلیٹڈ آپ کو مزید انفرمیشن چاہیے تو آپ ویڈیو میں دیئے گے وارس ایپ نمبر پر کونٹیٹ کر سکتے ہیں تو مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تک کے لیے اللہ حافظ